فیلکم فرینڈز آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل دھوکے کی اگلی اور لاسٹ ایپیسوڈ کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر آدھی اس سے یہ ہرگز برداشت نہیں ہوتا کہ کومل اپنی زندگی میں دکھی زندگی گزارے اور وہ پریشان رہے اسی وجہ سے وہ اس کا ساتھ دیتا ہے کیونکہ اس نے اس کے والدین سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر مشکل میں کومل کا ساتھ دے گا اور اسے کبھی بھی غمغین نہیں رہنے دے گا خیر ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ احمد تمام تر دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ادھر کومل وہ اپنا رشتہ ختم کر دیتی ہے اور اپنا تعلق ختم کر دیتی ہے احمد سے جس کے بعد ادھر کومل خود یہی آدھی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تم سے یہ خود نہیں کہوں گی کہ تم کاشا سے شادی نہ کرو کیونکہ یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے تمہاری بھی تو اپنی زندگی ہے اور تم اپنے مستقبل کے حوالے سے سوچ سک کہتے ہو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی کہ ادھر تاشا بھی یہ تمام تر باتیں سن رہی ہوتی ہے اور اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں آدھی بھی محبت کرتا ہے کومل سے اور کومل بھی محبت کرتی ہے آدھی سے تو اسے راستے سے خود ہی آٹ جانا چاہیے اور پھر وہ ایسا ہی کرتی ہے فیصلہ تاشا واپس چلی جاتی ہے جس کے بعد پھر ادھر آدھی شادی کر لیتا ہے کومل سے کیونکہ آدھی کو اس کی والدہ اور اس کی بہن ارسلہ سمجھا لیتی ہیں جبکہ ادھر کائنات نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ بدلہ احمد سے ضرور لے گی کیونکہ اس کی بیٹی بھی اب اس دنیا میں نہیں رہتی اور پھر وہ ایسا ہی کرتی ہے جس کی وجہ سے ادھر احمد کو کافی زیادہ کاروبار میں بھی نقصان ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ پشتا رہا ہوتا ہے ہاں تک کہ کائنات نے بھی فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ احمد کو چھوڑ دے گی اور پھر وہ ایسا ہی کرتی ہے وہ اس سے اپنا تعلق اور رشتہ ختم کر دیتی ہے اور آخر میں آپ یہی دیکھیں گے کہ احمد کے حصے میں صرف اور صرف پشتاوہ ہی آتا ہے اور بالکل وہ تنہا رہ جاتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں آتا اس نے لالچ کیا ہوتا ہے دولت کا رشتہ کی اس کے قدر اور پرواہ نہیں ہوتی اسی وجہ سے اس کے کیے کی سزا ملتی ہے so friends امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی if you like the video then please subscribe to our channel and also press the bell icon so that you never miss any updates take care